مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف نو محرم چونہ سبتالیس حجری اٹھائیس اگست دوزار بیس بعنوان حجائیات صورت اخلاص خطیب فضیلت شیخ عبدالبارس ابیتی حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو اکیلا تنہا منفرد ہے جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو بے نیاز ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جس کی اللہ تعالی نے بغیر کسی تعداد کے مدد فرمائے اور اللہ تعالی آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے میں تجور اپنے آپ کو اللہ کے تقیق وصیت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اے اماندارو اللہ تعالی سے کبا حق ہو ڈر ہو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اگرچہ قرآن مجید کی ہر صورت ہی عظیم ترین ہے مگر قل ہو اللہ احد ایک ایسی عظیم ترین صورت ہے جو لفظوں میں انتہائی چھوٹی اور معانی میں انتہائی فصیح و بلیغ اعلیٰ خوبیوں کا مجموعہ عظیم ترین فضائل میں منفرد اور قرآن کی ایک تہائی کے برابر درجے کی حامل ہے ارشاد باری تعالی آپ کہہ دیئے جیے وہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی بینیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے خلو اللہ احد لفظ اللہ اللہ سبحانہو کے تمام ناموں کو شامل سب سے زیادہ باعث برکت اور اسم عاظم ہے اور یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے جاہو جلال سے ساتوں آسمان اور ان کا خلا پر اور جس کی عظیم اور جس کی عظمت ساری زمین اور اس کے اوپر نیچے سب پر محیط ہے اور اللہ کے بارہ میں علم ہر علم کی بنیاد بلکہ سب سے بڑی عظیم اور سب سے بلند پایا معلومات ہے ارشاد باری تعالی ہے اور وہی ہے معبود برحک آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی جبکہ اللہ سبحانہو کی معرفت و پہچان کے بغیر فرحت و سرور بہار اور محبت سب بیکار اور دل مردہ ہیں جیسا کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں دنیا کے مسکین وہ ہیں جو دنیا کی سب سے خوشگوار چیز جکے بغیر ہی اسے چھوڑ گئے ان سے پوچھا گیا دنیا کی سب سے خوشگوار چیز کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اور اس کی محبت معرفت وہ ہے جس سے عبادت محبت اور انکساری کی منازل پروان چڑھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانم نام ہیں جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پہچان لیا اور اس سے محبت کرتا ہے اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ذکر سے معنوس ہو کر اس کا اور اس کی ملاق کا بشتاق ہو جاتا ہے اللہ کا اجلال و تعظیم بھی رب کی معرفت کے حساب سے ہی ہوتا ہے جبکہ بندگی میں لوگوں کے درجات بھی ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت کی گہرائی کے بقدر ہی ہوتے ہیں اسی طرح ان کے دلوں میں معرفت ربانی کے مفہوم کے اجاگر ہونے کے برابر ہی نمازوں میں ان کی حالت تفاوت ہوا کرتی ہے معرفت الہی کی وجہ سے اللہ کی معیت ہر حال میں بندے کے سامنے رہتی ہے جس سے اس کا دل مطمئن نفس پر سکون اور وہ اللہ پر سچا توقع اور حقیقی بروسہ کر لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے احتمنان حاصل کرتے ہیں جاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے تو جس نے اللہ تعالی کو صحیح معنوں میں پہچان لیا وہی سیدوں کی حقیقی لذت اور نماز کے قیام قعود کا خوش ہو پاتا ہے تعمل و غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی سلطنت میں محوے پرواز رہتا ہے اور اس کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا طرح نہ صدا جاری رہتا ہے اللہ کا نام لینے سے تھوڑی چیز زیادہ خوف زائل مسئیبت دور غم و پریشانی ختم اور دشواری آسان ہو جاتی ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ جہاں جہاں سے روکا گیا وہاں جانے اور جدر بلایا گیا وہاں غیر حاضر ہونے سے اپنے رب سے شرماتا ہے کیونکہ اس پر اللہ کی حیبت تاری رہتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنا پورا بروسہ غالب و مہربان اللہ پر راک جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیرا گھومنا پھرنا بھی اور جب بارفت ربانی کا شعور اتنا توان ہو جائے تو ایمان کے چشم خوشک اور لذت اطاعت کی چنگاری بجھ جاتی ہے دل سخت بے چینی عام اور رزق و مستقبل کا خوف تاریخ ہو جاتا ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے وہ ایک جو اپنی قدرت میں بے مثل و بے نظیر ہے اور وہ اپنی ذات و صفات دونوں میں اکیلا ہے وہی خالق مالک رازق زندہ کرنے والا مارنے والا اور اپنی مخلوقات میں منمرزی سے تصرف کرنے والا ہے تو ایک اللہ کے علاوہ کوئی غوث مددگار اور عالم پناہ نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے اسمد یعنی اپنی صفات میں کامل وہ ذات کے سارے مخلوقات جس کی محتاج ہوں اور وہ ہر کسی سے بے پرواہ مستقنی ہو جو نہ مرے گا اور نہ ہی کوئی اس کا وارث ہے اور آسمان و زمین کی مراس اسی کی ہے جو نہ سوتا ہے نہ بھولتا ہے وہ بادشاہ جس کی سرداری مکمل ہے جو پاک و آلہ حسنی اپنے علم حلم حقمت قدرت عزت اور دون صفات میں عظیم ہے اور وہ بے نیاز ذات کے تمام مخلوقات حاجت روائی کے لیے اس کی نیاز مند ہوں اور وہ سب کے لیے کافی ہو اللہ کا نام استمد بندے کا یہ شعور بدار کر دیتا ہے کہ طاقت عزت اور تونگری کا مالک اللہ کی سوا کوئی نہیں اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ معانی پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے اور یہ کہ اللہ اس کی مناجات سنتا اور اسے دیکھتا ہے اور ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لم یلد و لم یولد یعنی وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد صرف وہی باقی رہے گا اور وہ پاک ذات اولاد سے بھی مستغنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ مشرقین اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں روزی و عافیت عطا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور اس کا کوئی ہمسر ہو بھی کیسے سکتا ہے اسی نے سب کو پیدا کیا اور وجود بخشا اور وہی سب سے بڑا بلد و بالا ہر چیز سے بڑا اور عظیم ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انساری مسجد قبعہ میں ان کی امامت کرواتا تھا اور نماز میں فاتحہ کے بعد جب بھی قرآت شروع کرتا تو سب سے پہلے سورت قل ہو اللہ آدھ پوری پڑتا اور پھر کوئی دوسری سورت پڑتا تھا اور ہر رکت میں ایسا ہی کرتا تھا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا تم ہمیشہ اسی سورت سے شروع کرتے ہو اور پھر اسے ناکافی جانتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی لازمی پڑتے ہو تو اس نے کہا میں یہ سورت کبھی نہیں چھوڑ سکتا اگر چاہو تو میں تمہاری امامت کروا دوں گا اگر نہیں تو چھوڑ دوں گا کیونکہ ان کی نظر میں وہی سب سے افضل امام تھا اس لیے وہ اس کے علاوہ کسی کی امامت نہیں چاہتے تھے پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو اس خبر سے اگاہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے فلان اپنے ساتھیوں کا مطالبہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے اور ہر رکت میں اس صورت کو لازمی پڑھنے پر تجھے کیا چیز اکساتی ہے اس نے عرض کی جی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہے اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اس کی آیات و ذکر حکیون کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمہارے مسلمانوں کے لئے اللہ سے بخش تلق کرتا ہوں تم بھی اس سے بخش تلق کرو بے شک وہ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تمام قسم کی حمد و سنہ تعریفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علاوہ اصحاب رحمتِ برکتِ ناظر فرمائے اس حمد و سنہ کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویے کے وسیعت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی وہ اکیلا و بینیاز اللہ ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا اس نے اللہ سے اس نے اللہ کے اس اسمِ عاظم کے واسطے سے سوال کیا ہے جس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح و شام تین بار سورت قل ہو اللہ احد اور معوزتین پڑھ لیا کر یہ ہر چیز سے تیرے بچاؤ کے لئے کافی ہوگی اے اللہ کے بندو قلب روز ہفتہ کو دسویں محرم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومِ عشورہ کے روزے کو شدت سے تلاش کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارہ میں فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے سے گزستہ ایک سال کے روزے کے گناہوں کو مٹا دے گا اللہ کے بندو خبردار رسولِ ہدا پر درود بھیجو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں تم اس کا پبند کرتے ہو فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومن تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد اصحاب پر اسی طرح رحمت برکتہ نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اصحاب اور رحمت برکتہ نازل فرمائے اے اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور رہی الاسلام کو عزت اطا فرمائے مسلمانوں کو عزت نازل فرمائے یا اللہ کفر کافروں مشرقین کو ذلیل و رسوا کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہورہ بنا یا اللہ جنت اور تیری محبت کے عمال کی توفیق اطاف فرمائے اور جہنم کے قریب جانے والے عمال سے محفوظ فرمائے یا اللہ ہمارے تمام جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں سب کو معاف فرمائے اور شرور سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہماری آخرت جو ہماری نجات کا باعث ہے اس کی اصلاح فرمائے اور دنیا جو ہماری زندگی کی جگہ ہے اس کی اصلاح فرمائے اے اللہ ہم خیر و بھلائے کی شابیاں کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اعلیٰ درجات اطاف فرمائے اے اللہ ہماری مدد فرمائے ہمارے خلاف ہمارے خلاف کافروں کی مدد نہ فرمانا یا اللہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے ہمارے مسائل کو حل فرمائے اور ہمارے دلوں کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور ظاہری باطن تمام گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ تقدیم تاخیر کا تو ہی مالک ہے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحتاج لاکاملہ نصیب فرمائے اے اللہ ہم سے اپنی نعمتوں کو جائل ہونے سے محفوظ فرمائے اپنے غصے سے محفوظ فرمائے یا اللہ ہمیں قاہلی کتائی اور سستی سے ہم یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں یا اللہ موزی ہر قسم کی وبائی بیماریوں سے محفوظ فرمائے یا اللہ تجھ سے ہم مددگار یا اللہ تو مددگار ہے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے احوال کی صلاح فرمائے یا اللہ ہمارے حکمران کی صلاح فرمائے ان کو توفیق عطا فرمائے اپنے رضا کے کاموں کی ہر بھلائی کی ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اسلام ممالک حکمرانوں کو کتاب و سنت کی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمارے گناہ ما فرمائے ہم پر رحم فرمائے یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے بلا شبہ اللہ تم کو عدل کا انصاف کا حکم دیتا ہے امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے بھلائی اور برائی کے کاموں سے دور رہنے سے حکم دیتا ہے بلا شبہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگا ہے